بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے خیرپور میڈیکل کالیج خیرپور میرس میں جو ایڈمیشنز آئی ہیں ایم بی بی ایس کے لئے اس کے بارے میں اسی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کا جو فارم ہے اپلیکیشن فارم چاہے وہ آن لائن ہے وہ کیسے فل کیا جائے گا وہ ایک کوپی آن لائن فارم کہ آپ کو اسی ویڈیو میں فل کر کے میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اور آپ کو کون کونسی چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی دوسری چیز کہ جس میں اس میں جو ہارڈ کافی ہے جو فارم آپ نے بھیجنا ہے ان کی ایڈریس پہ وہ بھرنا بھی میں آپ کو سکھا دوں گا اور اس میں جتنے بھی کیوریز ہوں گی آپ کی انشاءاللہ وہ اسی ویڈیو میں آپ کی کور ہو جائیں گی اسی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے خیرپرو میڈیکل کالیج کے بارے میں یہ ویڈیو اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کی اتنی بھی کیوریز ہیں وہ اسی ویڈیو میں ڈسکس ہو جائیں گی تو خیرپرو میڈیکل کالیج جو ہے وہ ریکنائزڈ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی اور ریجسٹرڈ ہے ایشی سی اسلامباد کی تو اوپن میرٹ کی ایم بی بی ایس کی سیٹس آئی ہیں فر دی سیشن دوہزار بیس اکیس کے لیے اور ان کے لیے کیا ضروری ہے وہ ہے دس ڈسٹکس ایف سندھ کے دادو نوشرو فیروز لارکانہ شکارپور شہدادکوٹ اٹکمبر جیکب آباد کشمور اٹکندکوٹ سکھر گھوٹکی اور خیرپور میرس جو لوگ ان ڈسٹکس سے بلانگ کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس ان ڈسٹک کے ڈومیسائل ہیں وہی لوگ اس میں خیرپور میڈیکل کالیج میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پی ایم سی اسلامباد اور ہیلتھ دیپارمنٹ گورمنٹ آف سندھ کے طرف سے پھر بھی میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں کے پاس میڈیکل مین انہوں نے پری میڈیکل کیا ہے اور ایم ڈکیٹ دیا ہے اس سال اور اس میں ایک سو بیس مارکس لی ہیں کم از کم یا اس سے اوپر تو وہی لوگ جو ہیں اس میں ایلیجیبل ہیں اپلائے کرنے کے لیے تو اس میں یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کیسے فارم فل کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ہم ویسے بھی اس میں ویڈیو میں آپ کو فارم فل کر کے دکھاؤں گا تو یہ آپ دیکھ لیں پھر بھی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کی وہ ہے پندرہ جون پندرہ جنوری سوری دوہزار اکیس جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس کا جو آن لائن اپلیکشن فارم ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آن لائن اپلیکشن فارم فل کرنا ہے اس میں تو اس کی میں لنک دے دوں گا آپ کو اسی ویڈیو میں ڈائیکٹلی آپ لنک پہ آ جائیں گے اگر آپ یہاں سے نہیں تو آپ کی جو خیر پر میڈیکل کالیج کی ویب سائیڈ ہے اس پہ آئیں گے چاہے آپ موبائل میں کھول رہے ہیں یا لیپ ٹاپ میں چلا رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ لنک آ رہی ہے آن لائن اپلیکشن فارم پہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا آن لائن اپلیکشن فارم کھل کے آ جائے گا تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ایمیل ایڈریس دینی ہے وہی ایمیل ایڈریس دینی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں جس پہ آپ کا ایکسیس ہو چاہے آپ کی اگر اپنی نہیں ہے تو آپ کے گزن کی برادر کی آپ کے پیرنٹس میں کسی کی یا آپ کے کسی کی لوز فرینڈ کی ہے جہاں پہ آپ کو ایکسیس ہو اس کا تو میں ایک ڈمی آپ کے لئے اپلیکشن فارم فل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو ہم اپنی ایمیل رکھتے ہیں اس میں آپ نے سین ایسی اپنا یا بے فارم نمبر جو ہے آپ نے اپنا وہ بھرنا ہے صرف وہی لوگ جن ڈسٹکٹ کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں وہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے این ایسی نمبر دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد اپنے سیٹ نمبر دینا ہے امڈکیٹ کا جو آپ نے اس سال انٹری ٹیسٹ دی ہے اس کا آپ کا رول نمبر یا سیٹ نمبر جو بھی ہے وہ اس میں لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے کتنا سکول لیا آؤٹ آف ٹوہنڈریٹ اگر آپ نے ایک سو بیس لیا ہے تو آپ الیجیبل ہیں اگر آپ نے اس سے کم لیا ہے تو آپ الیجیبل نہیں ہے آپ کے لئے یہ فارم نہیں ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں اس میں ایک ون ٹوئیٹی فائیو ڈسٹک آف دو میسائل جہاں سے سلیکٹ کریں گے ہم کہ ہمارا ڈسٹک کون سا ہے صرف وہی ڈسٹک سے ہیں جو اس میں الیجیبل ہے اس کے بعد آپ نے فل نمبر لکھنا ہے اپنا وہی جو آپ کے میٹرک کے سیٹیفیکیٹ میں ہے فادر سنیم لکھنا ہے اپنا پروپ پر پورا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کاسٹ لکھنی ہے جو بھی آپ کی کاسٹ ہے وہ اس میں لکھیں گے ڈیٹ آف برت فل کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سال آ جائیں گے اس میں اور آپ اپنی ایج کے حساب سے جس سال میں آپ پیدا ہوئے ہیں جس ماہ میں وہ لکھیں گے اس میں اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے کانٹیکٹ نمبر موبائل نمبر اگر آپ کے پاس اپنی موبائل نہیں ہے تو اپنے پیرنٹس میں سے کسی کا نمبر دے دیں گے آپ اس کے بعد پوسٹل ایڈریس یہ آپ نے ضرور لکھنی ہے اور یہ پروپر لکھنی ہے اور پوسٹل ایڈریس میں وہ ہی ایڈریس دینی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی انویلپ وغیرہ جو ہے وہ رسیو ہو سکے جیسے ہاؤس نمبر ہے تو اس کے نزدیک کوئی مسجد ہے کوئی دکان ہے کوئی مارکیٹ ہے تاکہ آپ کو ایزیلی وہ مل سکے جو بھی آپ کی ایڈریس ہے وہ اپنے پروپر لکھنی ہے اس میں امرجنسی کانٹیکٹ نمبر تو اس میں اپنے پیرینٹس کا نمبر دے دینا ہے یا اسی کا نمبر دینا ہے جس کو امرجنسی میں کانٹیکٹ کیا جا سکے اور آپ کی میٹرک کی مارکس تو آپ کی میٹرک کی مارکس کتنی تھی وہ لکھیں گے آپ اس کے بعد انٹر میڈیٹ کی مارکس کتنی ہے آپ کی وہ لکھیں گے آپ حافظ قرآن ہیں ییس نو اگر ہیں تو ییس تو آپ کے اس کی سند دینا پڑے گا ایسے نہیں کہ آپ صرف ییس کر دیں آپ کہیں کہ میں ہوں جن لوگوں کے پاس ڈگری ہے یا سند ہے اور فاقل مدارس کی وہی لوگ اس میں ییس کر سکتے ہیں ادروائز وہ اس میں لیجیول نہیں ہے اور یہ آپشن جو ہے نیچے وہ ہے کہ اگر آپ کی ایڈمیشن پونچ میڈیکل کالیج راولہ کورٹ آزاد کشمیر جو ہے اس میں ایک سیٹس ہے یہاں کی خیرپور میڈیکل کالیج کی آپ کی ہونی چاہیے یہاں پہ یا نہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو ییس کر دیں اگر آپ نہیں تو آپ نو کر دیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے سبمیٹ کریں گے یا اپنا اپلیکیشن فارم یہی فارم جو ہے آپ کا اس میں سبمیٹ ہوگا دوسرا فارم جو ہے یہ اس کی اپنے پرنٹ نکلوانی ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کی رنگین جو ہے کلر فل پرنٹ نکلوانی ہے آپ نے کوئی بھی کہیں سے بھی اس کی پرنٹ نکلوانی ہے صرف جا کے اسی فارم میں بھی وہی ڈیٹا دینی ہے جو آپ نے آن لائن اپلیکیشن فارم میں دیئے وہ آن لائن اپلیکیشن فارم جو ہے آپ کا وہ پرنٹ نہیں ہوگا صرف آپ نے وہاں پہ سبمیٹ کرا دینا ہے ہم نے سبمیٹ کرا دیا ہے وہاں سبمیٹ ہو جائے گا آپ کو ایک میسیج آ جائے گا کہ یوئر اپلیکیشن فارم ہیز بین سبمیٹ ایڈ سکسیس فولی اور یہ فارم جو اس کا پرنٹ نکل واقعہ آ جائیں گے اس کو بائی ہینڈ فل کریں گے یہاں پہ آپ تصویر لگائیں گے اس کے بعد امیڈکیٹ سیٹ آف سکور آوٹ آف ٹو ہنڈریٹ اپنا سکور لکھیں گے سیٹ نمبر لکھیں گے میٹرک کی مارکس لکھیں گے آپ انٹرمیڈیٹ کی مارکس لکھیں گے یہاں پہ حافظ قرآن جیس ہیں تو آپ ییس لکھ دیں گے اگر نہیں ہیں تو نو لکھ دیں گے اگر ہیں تو اٹیش سیٹیفکیٹ مین آپ کا سیٹیفکیٹس میں اٹیش ہوگا یہ دیکھو ہم نے اس پر سبمیٹ کیا تھا یہ میسے جا گیا کہ آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سکسیس فولی سبمیٹ ہو چکا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ اور فلد اپلیکیشن فارم یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ فارم نو لڈ کرنا ہے اور اس کو فلد کرنا ہے وہی چیزیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں name father's name cast email address ڈسٹک یہ اور آن لائن اپلیکیشن فارم والی دونوں سیم ہونی چاہیے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد کینڈیڈیٹس جو eligible ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پہلے ہی کہ کون کون سے لوگ کون کون سے ڈسٹک کے لوگ جو ہیں وہ eligible ہیں وہ instructions ہیں اس میں جو online اپنے بھرا ہے وہی ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ نے attested copies جو ہیں وہ documents کی اس کے ساتھ بھیجنی ہے online میں تو کوئی document نہیں تھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو indicate result آیا ہے اس کی copy نکلوانی ہے ایک تو وہ بھیجنی ہے اس کے بعد cnac یا ویفارم بھیجنی ہے میٹرک کا pass یا پکا certificate اور mark sheet جو ہے آپ کی وہ بھیجنی ہے intermediate pass certificate یا provinal certificate بھی اور mark sheet بھی بھیجنی ہے candidate domicile and prc بھیجنی ہے اپنے والد صاحب کا domicile اور prc بھیجنی ہے ان کے صاحب والد صاحب نہیں ہے تو ان کی death of certificate جو ہے ان کا death certificate نادرہ والا وہ بھیجنی ہے اور مدر کی جو ہے وہ domicile کی copy بھیجنی ہے آپ نے اور دو photo بھیجنی ہے آپ نے simple چیزیں ہیں یہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اس form میں جب fill کریں گے آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ سگنیچر کریں گے اور یہاں پہ آپ نے left hand کا thumb impression انگوٹ کے نشان انگوٹ کے ساتھ یہاں پہ لگا دیں گے availability of form application یہ ان کے بارے میں simple instructions ہے کہ کون کون سی چیز نے ضرورت ہے اس application form کے لیے یہ آپ نے form fill کر لیا online اور fill کر لیا اگر آپ نے prospectus دیکھنا ہے وہ online بھی پڑھا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا میں تھوڑا آپ overview بھی دے دیتا ہوں prospectus کا تو اس کی کتنی fees ہیں یا کتنی seats ہیں تو خیرپور کی 14 seats ہیں open merit کی اور یہ جو من سیل فنانس منجھ سی ای ای پی سیٹس جو ہیں وہ بعد میں announce کی جائیں گی ابھی یہ announce نہیں ہوئی ابھی جو ہیں صرف میرٹ والی مور کی 6 سیٹ ہیں باقی جو merit سی ای پی سیٹس ہیں وہ ابھی تک announce نہیں ہوئی ہے وہ بعد میں announce ہوگی merit لگنے کے بعد میں fees structure ہے جو merit کے لیے کیونکہ آپ merit پر اپلائے کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں 42 thousand روپیز جو ہے فرسٹ year کی فیس ہے اور جو لگ بعد میں سیل فنانس میں apply کریں گے ان کے لیے پانچ ہزار ایک سو روپے تو یہ اس کی application fee تھی اور آپ کی seats کا بھی پتا چل گیا آپ کو یہ اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے اگر کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن کی اگر admission نہیں ہوتی یا انہوں نے cmc میں بھی کیا ہوا ہے جو سکھر میں ہے وہاں پہ admission ہو جاتی ہے تو پھر یہاں سے تو ان کو اپنی جو fees ہوگی اگر اپنے fees جمع کرا دی ہے اور آپ سیکنڈ یا ثرڈ ویٹنگ لسٹ میں اس کا نام آجاتا ہے تو ان کو یہ fees جو ہے وہ return ہو جائے گی کوئی issue نہیں اس کا تو یہ online application form بھی آپ نے دیکھ لیا اور یہ application form ہے آپ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا یہ دونوں چیز آپ نے fill کر کے اپنے اس کو خیرپور جو medical college ہے ان کو وہ اپنے بھیج application form اور یہ hard copy جو ہے documents کے ساتھ جو ایک hair premier sq والی address پہ 15 january 2020 تک رات 12 بج تک پہنچ جانے چاہیے باقی جو self finance کی seats ہیں وہ بعد میں announce کی جائیں گی آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ہمیں کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ